دیکھئے سلمان خان جو فلم انڈسٹری کا ہیرو ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں امیر خان سپورٹ کر رہے ہیں شارو خان سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ ممنوع فنڈنگ ہے یہ کوئی ایجنٹ ہے وہ مسلم لیکنون نے محترمہ کے دور میں اسامہ بنیل آدن سے فنڈنگ کیا ایسا نہیں کیا ہم نے دیکھئے خان صاحب ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ پورا پی ڈی ایم میرا اکیلا مقابلہ کر کے دکھاؤ سپیشل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ رہ سکیں باخب السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں ساجد اوان ایسا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ جو مسلمی کی نواز ہے اور مختلف پارٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر بیرونی فنڈنگ جو ہے ممنوع فنڈنگ وہ ثابت ہو چکی ہے اور جتنے بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو نائل کرنا چاہیے اور سیاست سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دینا چاہیے اور پی ڈی آئی کے اوپر خاص طور پر پی ڈی آئی کو بین ہونا چاہیے تمہارے ساتھ پی ڈی آئی کے سپورٹر بھی موجود ہیں اور چیئرمین کے امیدوار ہیں یو سی ون کے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی سر کیا نام ہے شاہد غوری شاہد بھی کیا کہیں گے خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کے بارے میں پی ڈی آئی کے سپورٹر کی کیا رائے دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ تو ایک دکھاوا تھا اصل میں جو اب غانستان کے اندر انہیں ڈرون اٹیک کروانا تھا اس کو کی توجہ ہٹانے کے لیے عوام کو اس طرف لگا دی گیا تو دیکھیں خان صاحب تو سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ آمین اور صادق ڈیکلیئر ہو چکا ہے جیسے عمران خان کو چور ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے نواز شریف کو اماندار ثابت کرنا تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ خان صاحب کو ہم خان صاحب کو بینڈ لگا دیں گے تو ان لوگوں کی نسل تباہ ہو جائے گی لگی خان صاحب کو بینڈ نہیں لگا سکیں گے کیونکہ خان صاحب کو جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ پاکستانی ہے انہیں کی یہ جو بیرون پاکستانی ہے جتنے بھی پاکستانی بیرون ممالکوں میں موجود ہیں اور وہ فیصلی آنے کے بعد بھی لوگوں نے خان صاحب کو فنڈنگ کیے تو اس میں میرے خیال میں یہ ان کی ایک بیوقفانہ حرکت تھی جو انہیں کر دی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے جو ایفی ڈیوٹ جمع کروایا تھا اس میں خان صاحب نے کہا کہ سارے اکاؤنٹ کی جو ہے وہ میں نے تصدیق کرنے کے بعد میں نے وہ ایفی ڈیوٹ دیا کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اب اسرائیل انڈیا اور تمام تر چیزیں ثابت ہو چکی ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھیں یہ خان صاحب کو مقابلہ نہیں کر سکتی اس وجہ سے یہ خان صاحب کو جو انہا کسی طریقے سے یہ خان صاحب پہ بینڈ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ان کی یہ خواب ہے اور یہ خواب گئی پورا نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اس ٹیم الیکشن کمیشن میں خان صاحب قلاب ریفینس دائر کیا ہے اس سے خان صاحب نائل بھی ہو جائیں گے اور پی ڈی آئی پہ بین لگ جائے گا دیکھیا ہے یہ تو کب سے کر رہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں جو انہیں نائلی کا درخواست دیتا وہ مسترد ہو چکی ہیں تو مجھے نہیں لگ رہے کہ ایسا کچھ کیونکہ خان صاحب نے کچھ ایسا غیر قانونی کام نہیں کیا کیونکہ فنڈنگ تو اس تمام پارٹیاں کی ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن دوسری پارٹیوں کی فنڈنگ جو ہوئی ہے وہ بھی ان کی لس بھی جاری کرے نا ان کو کیوں چھوپا کے رکھ رہے کیونکہ یہ ایک جانب دار جو ہے الیکشن کمیشن ہے راجہ سلطان جو ہے یہ جانب دار شخصیت ہے جو پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچانے کے لیے لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن کمیشن بھی اس کو بھی مو کی کھانی پڑے گی اور پی ڈی ایم کو بھی انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے کل جو نو علکوں میں خود الیکشن لڑنے کا اعلان کی ہے اور آج انہوں نے چودہ اگست کو جو ہے اسلامباد میں ایک بڑے جلسے کی بھی کال دی ہے اس سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر پڑے گا جی وہ تو ابھی ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملے کی بنیگالے میں جا کے ہاتھ جوڑ رہے اور خان صاحب کو منانی کی کوشش ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب نہیں مان رہے دیکھیں ہم نے اگر الیکشن میں خان صاحب اس لیے نو حلقوں سے اکیلا لڑ رہے کیونکہ ہم نے تو اسمبلی میں جانا نہیں ہے اگر اسمبلی میں جانا ہوتا ہے تو ہم استفاہ نہیں دیتے لیکن خان صاحب ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ پورا پی ڈی ایم میرا اکیلا مقابلہ کر کے دکھاؤ تو انشاءاللہ ان سب کو شکست خان صاحب بہت نو حلقوں پہ جیتی گا اور ان سب کو شکست دے گا اچھا میں لاسٹ میں دو چیزیں پوچھوں گا پہلے خان صاحب کے پاس بیانیاں تھا کہ امریکہ کی سازش مداخلت اس بیانیاں کا خان صاحب کو بہت فائدہ ہوا وہ حقیقت تھی یا حقیقت نہیں تھی وہ تو ایک الیک چپٹر ہے لیکن ان سولہ سیٹوں پہ جیتنے کے بعد وہ خان صاحب کا بیانیاں تو بالکل جو ہے وہ عوام نے اس کو اپنایا اب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دی ہے خان صاحب خلاف اس سے پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہے وہ اس کی کوئی رائے چینج ہوگی یا اس کو پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا کوئی پی ٹی آئی کا وارٹر جو ہے وہ سوچے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ بیرونی فنڈنگ ان پر ثابت ہوئی ہے اور اب خان صاحب کو میں چھوڑ دینا چاہیے دیکھئے میں اب بار بار آپ کو کہت چکا ہوں کہ بیرونی فنڈنگ جو ہے یہ آہ ممنوع فنڈ ہے یہ مطلب بھی کہ اس میں کوئی ایسا ہو نہیں ہے کہ جو بیرونی فنڈنگ کی طرف جا سکتے جیسے مسلم لیکنون نے محترمہ کے دور میں اسامہ بن علادن سے جو ہے وہ فنڈنگ کی ایسا نہیں کیا ہم نے پاکستان کا عین کہتا ہے کہ آپ کسی بھی غیر ملکی کمپنی یا کسی بھی غیر ملکی جو ہے ملک سے آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے اور وہ ثابت تو ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے بکارہ طور پر سبوت دے چکے بلکل یہ غلط ہے کیونکہ جن لوگوں کے نام لیتی انہوں نے فورم فرس کانفرس کر کے بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں انہیں پاکستانی جو شہریت ہیں ان کو جو انہیں غیر ملکی قرار دی تو ایسا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش کے تحت کر رہے ہیں اور یہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں پی ڈی آئی کو فائدہ ہوتا ہے پی ڈی آئی کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ کسی نے پچاس ڈالر دیے الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے جو اس نے پچاس روپیا پچاس ڈالر جو اس نے لکھ دیا کہ خان صاحب نے بھئی خان صاحب کی تو بیرون ملک کے میں جتنی پاکستانی ہیں دیکھیں سلمان خان جو فیلم انڈسٹری کا ہیرو ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں امیر خان سپورٹ کر رہے ہیں شارو خان سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ ممنوع فنڈنگ ہے یہ کوئی ایجنٹ ہے وہ را سے تو فنڈنگ نہیں لی تو یہ دیکھیں خان صاحب کی ان کو یہ تو پاکستان سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں خان صاحب نے تو باہر کے لوگوں سے فنڈ پاکستان لے کر رہے ہیں جس پہ ہم نے تین کینسر ہسپیٹل بنا چکی ہیں دو کمپلیٹ ہو چکے رہے ہیں ابھی بحریہ کے اندر ایک زیر تعمیر ہے تو یہ کہ یہ جو یہاں سے اربو روپے باہر لے کے گئے تو ان کو اپنے اس چوری چھپانے کے لیے یہ خان صاحب کو یہ کرب کبھی یہ الٹی بے لٹک جائے تو خان صاحب کو کرب نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ابھی پی ٹی آئی پورا پاکستان پاکستان طریقہ انصاف بن چکے اب جس سے بھی آپ پوچھے تو وہ پی ٹی آئی کا یہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے لوگ پارٹیوں میں بڑھ چکے تھے کیونکہ خان صاحب دیکھیں خان صاحب واحد لیڈر ہے جو جب بھی سپیچ کرتے تو وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں تو اس کی اسی وجہ سے تمام پاکستان جو ہے اس وقت خان صاحب کو سپورٹ کر رہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر نہ پہلے مایوس ہوئے نہ اب مایوس ہوں گے اور یہ جو زمنی الیکشن کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کہاں پہ ان کی سیاست دفن ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ